بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خریت سے ہوں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل ڈیلی سپیشل ویڈ ایف ایف کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور اگر فیس بک انسٹا یا ٹک ٹاک پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو فالو کر لیجئے تو یہاں پہ میں بنا رہی تھی یہ شام کا ٹائم تھا اور میں یہاں پہ بنا رہی تھی بچوں کے لیے ملک شیک اور یہ ملک شیک جو ہے یہ ہے خجور اور کوکو نٹ کا تو یہاں پہ تقریباً پانچ سے چھے عدد خجوریں میں نے لے لیے اور فور ٹیبل سپون میرے پاس یہاں پہ کریش کوکو نٹ تھا جس کو میں نے بلینڈر میں ڈالا ہے ساتھ میں دودھ ڈالا ہے چینی میں نے نہیں ڈالی کیونکہ خجوریں میٹھی ہوتی ہیں آپ چاہیں تو اس میں چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں پھر اس کو میں نے تھوڑی دیر بلینڈ کیا بلینڈ کرنے کے بعد اگین میں نے ڈککن اٹھایا اس میں ایکسٹرا دودھ جو رکھا ہوا تھا پاس میں نے وہ ڈالا ہے اور پھر اس کو میں نے دوبارہ سے بلینڈ کیا اور یہ ہمارا زبردست مزے کا خجور اور کوکو نٹ کا جو ملک شیک ہے یہ تیار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیلڈی ڈرنک ہے کیونکہ آج کل کی جو پڑھائی ہے وہ کافی زیادہ تف ہے اور اس تف سٹیڈی میں بچوں کا منٹلی طور پر بھی اور فیزیکلی طور پر بھی فٹ ہونا بہت ضروری ہے تو ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہیلڈی فوڈ دے میری بھی یہی خوشش ہوتی ہے کہ جو چیز بھی بناوں گھر پہ بنا کے دوں بچوں کو فریش بنا کے دوں اور یہاں پہ پھر اگر میں کئی جاتی ہوں کسی بھی جگہ میں جاؤں تو یا تو میں بچوں کے لیے کھانا بنا کے جاتی ہوں یا پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ کھانے کے ٹائم پر اپنے گھار آ جاؤں لیکن اگر کسی جگہ مجھے رکنا پڑ جائے یا میں لیٹ ہو جاؤں تو پھر گھر کی طرف سے میں مطمئن ہوتی ہوں کیونکہ چھوٹی زسٹر ہوتی ہے پھر وہ بچوں کو دیکھ لیتی ہے تو یہ یہاں پہ میں جاری تھی اسلامباد اور اسلامباد جو ہے وہ دن کا ٹائم جو ہے اسلامباد کیسا نظر آتا ہے یہ آپ لوگوں کو لاسٹ ویلاغ میں میں شیئر کر چکی ہوں اور یہ رات کا ٹائم میں رات کے ٹائم میں اسلامباد کا ویو کیسا ہے لائٹنگ کیسی ہے کتا خوبصورت نظر آ رہا ہے شام کا ٹائم ہے گرمیوں کا سیزن ہے تو رش جو سڑک پر رش ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور تھا بھی ویکنڈ اور ویکنڈ پہ تو روڈز جو ہیں وہ گاڑیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور یہ خوبصورت سا بیوٹی فل سا ہمارا اسلامباد آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں پھر یہ نیکس ڈے کا ویلاغ ہے یہاں پہ مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ جو ہے وہ جو ہیر آئل ہے جو میں یوز کرتی ہوں کیونکہ میرے جو فیملی ممبر ہیں ان کو پتہ ہے کہ میرے بال کیسے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے میرے بچوں کے بال بہت زیادہ ہلدی ہیں بہت زیادہ لمبے بالے میرے تو یہ یہاں پہ سب نے کہا تھا کہ جو آپ آئل ہیر آئل گھر میں بناتی ہیں اس کی ویڈیو لازمی شیئر کریں تو یہاں پہ میں وہ ہیر آئل بنا رہی تھی جس کے لیے میں نے یہاں پہ گھر میں ایلو ویرا جو تھا وہ بہت زیادہ تعداد میں میں نے لگایا ہوئے تقریباً چار سے پانچ ایسے پاورٹ ہیں جن کے اندر ایلو ویرا میں نے لگایا ہے گھر میں کوئی بھی چیز ایسی ایکسٹرا ہوتی ہے اس کو میں پھینکتی نہیں ہوں بلکہ مٹی ڈال کے کوئی نہ کوئی پلانٹ لگا دیتی ہوں تاکہ پھر جب میرے پاس گملا کوئی ایکسٹرا ہو یا کئی مارکیٹ جاؤں اچھا سا خوبصورت سا کوئی پاورٹ مجھے نظرائیت لے لیتی ہوں پھر گھر میں پودا جو ہوتا ہے وہ کسی ایکسٹرا چیز میں لگا ہوتا ہے وہ اس میں شفٹ کر دیتی ہوں یہاں پہ جو آئل والا ایک گیلن ہوتا ہے جس میں ہم لوگ مارکیٹ سے کوکنگ آئل آتے ہیں وہ میں نے کٹ کیا تھا اس میں میں نے مٹی بھر کے کھار ڈال کے میں نے الویرہ میں نے لگا دیا تھا اور یہاں پہ ایک ماسک میں ہم لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی تو میں نہیں بنا رہی میں آپ کو صرف بتا دیتی ہوں کہ سردیوں میں بالوں کے لیے ایک ماسک میں بناتی ہوں جس میں الویرہ جیل میں نکالتی ہوں نکال کے اس کو بلنڈ کرتی ہوں اس کے اندر دو وائٹمن ای کے کیپسول ڈال کے پھر میں اپنے بالوں میں لگا دیتی ہوں یہ سردیوں میں ایسا میں کرتی ہوں تو اس سے آپ کے جو بال جو بہت زیادہ فریزی ہوتے ہیں اور ایسا کرنٹ سا پیدا ہو جاتا ہے بالوں میں سردیوں میں تو وہ آپ کے بال جو ہیں وہ ٹھیک رہیں گے اس کے بعد یہاں پہ الویرہ لیوز میں نے کٹ لیے تھے ان سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک یلو کلر کی جل نکل رہی ہے تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے آپ ایسے الویرہ لیوز جو ہیں ان کو کھڑا کر دے تو ان سے یہ جل جو ہے وہ خود ہی نکل جائے گی اور پھر یہ جل نکالنی بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ اچھی نہیں ہوتی اس کا نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ اگر سکن پہ آپ کے لگ جائے تو یہاں سکن پہ ریش ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے پانچ سے دس منٹ آپ رکھیں گے تو یہ ریموو ہو جائے گی پھر یہاں سے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے اور جو سائٹ پہ کانٹے لگے ہوتے ہیں الویرہ کے وہ بھی آپ نے کٹ لینے ہیں اور یہاں پہ پھر ساتھ میں میں نے چار عدد میڈیم سائز کے پیاز میں نے رکھے ہوئے تھے وہ بھی میں نے کٹ کر لی ہیں الویرہ کے لیفز جوتے وہ بھی میں نے کٹ کر لی ہیں اور ساتھ میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ہے کوکونٹ آئل اور یہ تقریبا میرے پاس ٹو لیٹر کی باٹل تھی ہزبن باہر سے لائے تھے لیکن اب یہ آلموس ختم ہونے والا ہے ہاف کے جی میرے پاس رہ گیا تھا جس کا آج میں آپ کو آئل بنانا سکھاؤں گی یہاں پہ دو مٹھی میرے پاس کڑی لیفز ہیں یعنی کڑی پتہ ہیں جو میرے باجی کے گھر بہت بڑا اس کا پودا لگا ہوا ہے اور یہاں سے میں نے فریش لیے تھے اگر آپ کے پاس فریش ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے اگر نہیں ہے تو پنچ سار کے دکان سے آپ کو یہ ڈرائی فارم میں بھی مل جائیں گے تو یہاں پہ کچھ جو تھے وہ میں آئل کے لیے لے کے آئی تھی اور کچھ جو تھے وہ پھر میں نے سکھا کے باٹل کے اندر ائر ٹائٹ جار کے اندر میں رکھ دوں گی پھر کڑی بنائیں کبھی بھی آپ ڈال بنائیں یا کھجڑی بنائیں اس پہ آپ اس کا تڑکہ لگائیں تو یہ اس کا فلیور بہت ہی اچھا ہوتا ہے بہت زبردست سمیل اس کی بہت اچھی ہوتی ہے فلیور بہت اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ میں نے ہاف لٹر آئل جو تھا وہ کڑائی کے اندر ڈال دیا ہے کڑائی کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ ہاف لٹر آئل میں نے ڈالا ہے اور اس کے اندر پھر میں نے یہاں پہ ایلو ویرا جو کارٹ کے میں نے رکھا ہوئے تھا ایلو ویرا لیفز جو کٹ کر کے میں نے رکھے ہوئے تھے وہ ڈال دیا ہیں اور ان کو تقریباً دس منٹ کے لئے میں نے پکا لیا ہے تو یہاں پہ آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ نے ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں ڈالنی بلکہ جو ایلو ویرا لیفز ہیں ان میں جل ہوتی ہے تو یہ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں پکنے کے لئے تو اس لئے آپ نے سب سے پہلے ان کو ڈالنا ہے اور ان کو تقریباً دس منٹ آپ نے پکا لینا ہے دس منٹ پکنے کے بعد ان کا جب کلر چینج ہو جائے تو پھر آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے پیاز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایلو ویرا کا جو کلر ہے وہ چینج ہو گیا تو یہاں پہ میں پیاز ڈال دیوں اور پیاز میں بھی چونکہ پانی ہوتا ہے یہ بھی ٹائم لے گا تو ایلو ویرا کے بعد میں نے اس میں پیاز ڈالا ہے اور پیاز کا کلر تھوڑا سا چینج ہو ہلکا سا فرائے ہونا شروع ہو جائے پیاز تو پھر آپ نے اس کے اندر جو کڑی پتہ ہے وہ ڈال دینا ہے کڑی پتہ ڈالنے کے بعد اگین میں نے اس کو تقریبا دس سے بارہ منٹ ہلکی آنچ پہ پکایا ہے ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے چولے کی آنچ پہ ہے آپ نے آنچ کتنی رکھی ہوئی ہے میں نے یہاں پہ میڈیم آنچ رکھی ہوئی تھی اور جس میں مجھے دس سے بارہ منٹ لگے تھے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کڑی پتہ جو تھا اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اور پیاز جو ہمارا تھا وہ بھی زبردست قسم کا فرائی ہو گیا اور یہاں پہ یہ ساری چیزیں جب فرائی ہو جائیں گے تو یہ اوپر تیرنا شروع ہو جائیں گی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ہیر آئل تیار ہے اب ہم نے اس میں سے جو ایکسٹر یہ چیزیں ہیں جس میں پیاز ہے الویرہ ہے اور کڑی پتہ ہے یہ ہم نے نکال لینا ہے یعنی چھان لینا ہے تو سٹینر کے مدد سے آپ نے اس کو چھان لینا ہے تاکہ آئل ذائع نہ ہو تھوڑی دیر آپ نے کسی پاٹ کے اندر اپنے سٹینر کو رکھنے جو ایکسٹر آئل ہے وہ پاٹ کے اندر ڈال جائے گا اور پھر وہ آئل بھی آپ نے کڑائی میں ڈال دینا ہے اور پھر اس کو تھنڈا کر لینا ہے یہاں پہ ہلکا تھنڈا ہو آئل تو اس کے اندر میں یہاں پہ ڈالوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ٹو ٹیبل سپون کیونکہ ہاف کے جی میرے پاس کوکونٹ آئل تھا تو اس کے حساب سے میں چیزیں آپ کو بتا رہی ہوں یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون میرے پاس میتھی دانہ ہے ٹو ٹیبل سپون کلونجی ہے اور تقریباً اٹھارہ سے بیس دانے میرے پاس بادام کے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گی میتھی دانہ دو قسم کاتا ہے ایک موٹا ہوتا ہے اور ایک باریک ہوتا ہے یہاں پہ میں باریک والا جو میتھی دانہ ہے وہ اصل میتھی دانہ وہ ہوتا ہے تو وہ آپ نے یوز کرنا ہے باریک والا چھوٹے دانے جس کے ہوتے ان کو میں نے دردرہ سا یہاں پہ پیس لیا آپ نے بلینڈر میں اس کو نہیں پیسنا کسی بھی مکسٹر میں آپ نے اس کو ہامندستے میں کوٹنا ہے ہلکا سا آپ نے اس کو کوٹنا ہے کوٹنے کے بعد آپ نے اس کو جو آئل ہے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو ایک رات کے لیے چھوڑ دینا اسی طرح کور کر کے اور نیکس ڈے آپ نے بارٹل کے اندر ڈال کے اس کو چھوڑ دینا ہے اور تقریبا یہ میں نے تین مہینی کا آئل بنایا ہے جس میں اگر یہ خود میں یوز کرتی تو ہاف کے جی تین مہینے کے لیے کافی تھا لیکن اس میں سے ایک بارٹل میں نے رکھی تھی ایک میں نے چھوٹی سسٹر کے بچوں کے لیے دی تھی اور ایک میں نے باجی کے بیٹے کے لیے دی تھی اس کے بال مجھے پتلے پتلے لگ رہے تھے تو میں نے باجی کو بولا تھا جب بھی میں ہیر آئل بناوں گی تو آپ کو ضرور دوں گی آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو چیزیں میں نے فرائے کی تھی ان کی آواز کیسی ہے بلکل ایسی ہے آپ نے جتنی بھی چیزیں ان کو فرائے کرنا ہلکی آنچ سے فرائے کریں گے تو زیادہ اچھے سین کا جو اثر ہے وہ آئل کے اندر جائے گا یہ اور نائٹ رکھنے کے بعد پھر نیکسٹ میں نے آئل کو بارٹل میں شفٹ کر دیا تھا بلکل ایسے ہی آپ نے اس کو چھاننا نہیں ہے اس میں سے جو میتھی دانا کلونجی اور بادام ہیں وہ نکالنے نہیں ہیں بلکہ اسی کے اندر آپ نے ان کو پڑے رہنے دینا ہے تو یہاں پہ یہ ہمارا زبردست قسم کا ہیر گروہ آئل تیار تھا یہ بیبی شیمپو کی بارٹل ہے جس میں میں نے بیبی کے لئے آئل ڈالا تھا تو امید کرتی ہوں آج کا یہ ہیر گروہ آئل آپ کو پسند آیا ہوگا آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور پھر فیڈبیک مجھے لازمی دیجئے گا کومنٹ باکس میں آکے کومنٹس کیجئے گا کہ آپ کو اس آئل سے فرق پڑا ہے کہ نہیں انشاءاللہ امید کرتے ہوں ضرور پڑے گا آپ کے جتنے بھی ہیرز کے پرابلم ہیں وہ ختم ہو جائیں گے آپ اس کو ویک میں تین دفعہ آپ نے یوز کرنا ہے اس کو اور شاور لینے سے تین گھنٹے پہلے آپ نے اس کو لگانا ہے میکسیمام آپ سے تین سے چار گھنٹے آپ نے اس کو اپنے بالوں میں رکھنے اور اس کے بعد آپ فواش کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ فیز